سینئر صحافی اور تذیہکار نصرت جاوید کے مطابق ہماری صحافت اب تھڑے بازوں کی گپ شب میں بدل چکی ہے اور ان دنوں مقبول ترین موضوع یہ تیہ کرنا ہے کہ اپریل دوزار بائی سے میر جعفر میر صادق کو مسلسل للکارنے والوں نے عمر عیوب خان کے ذریعے صلاح کا پیغام کیوں دیا قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کی جانب سے اٹھایا سفید جنڈہ شاید نظر انداز کر دیا جاتا ان کے صلاح جویانہ پیغام کے دوسرے روز مگر بانی تحریک انصاف کی ہمشیرہ علیمہ خان صاحبہ کی اپنے 22 اڑیالہ جیل میں ملاقات ہوئی ان کے توسط سے بھی عمران خان نے ریاست کے طاقتور ترین ادارے کے سربراہ کو نیوٹرل ہونے کے مشورے دیئے ریاستی اداروں کو نیوٹرل ہونے کے مشورے دینے والے چند ہی دن قبل تک پھیپڑوں کا زور لگا کر اسرار کیا کرتے تھے کہ حق اور نہحق کے مابین مارکوں کے دوران فقط جانور ہی نیوٹرل رہا کرتے ہیں ریاستی ادارے تو ویسے بھی حب الوطنی کے حتمی ترجمان اور محافظ ہیں بیرونی قوتوں کے مبینہ ایمہ پر اگر چند مفات پرس سیاستدان بہامی اختلافات بلا کر عوام کی حقیقی نمائندہ جماعت کو تھلے لگانا چاہیں تو انہیں غیر جانبداری بلا دینا چاہیے بہرحال ماضی کے گلے شکوے بلا کر تحریک انصاف کے قائد ان کے بقول جنگل کے بادشاہ سے اب صلح کو آمادہ ہیں ان کے رویے سے شہباز حکومت کے نمائندوں کا فکرمند ہونا فطری تھا رانہ سناولہ نے ایک ٹی وی انٹرویو میں ایسی ہی فکرمندی کا اظہار کیا ان کے بیان کے بعد میرے کئی ساتھی بھی محلاتی سازشوں کے ایک اور دور کی سنگن لگانے میں مصروف ہو گئے شہباز حکومت کے خلاف ممکنہ طور پر لگائی ایسی سازش کی تلاش شروع ہو گئی جو دوہزار اکیس کے برس کے آخری تین مہینوں میں عمران حکومت کے خلاف لگائی گئی تھی گزشتہ دو دنوں سے مجھے بھی ٹیلی فون کالوں کے ذریعے چند دوست مسکورہ موضوع پر سوچنے اور اندر کی بات ڈوننے کو اکساتے رہے جی مگر اس جانب مائل نہیں ہوا عمر ایوب خان اور علیمہ خان صاحبہ کی جانب سے سلا جویانہ پیغام برس ریام آنے کے بعد یہ سوچنے کو تاہم مجبور ہو گیا کہ تحریک انصاف سڑکوں پر احتجاج کے نام پر کوئی تگڑا شور نہیں لگائے گی اڈیالہ جیل سے آئے سلا جویانہ پیغام نے احتجاجی تحریک پر ممکنہ پرواز سے قبل ہی کارٹ دیئے ایسے میں میرے سمیت تمام میڈیا کی توجہ از خود جماعت اسلامی کے درنے کی جانب مبزول ہو گئی منزل اس کی اسلام آباد کا ڈی چوک تھا انیس سو ستر کی دہائی کے ابتدائی برسوں میں لاہور احتجاجی تحریکوں کا مرکز ہوا کرتا تھا ایوب خان کی حکومت ختم ہو جانے کے بعد بھی جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹیز شہر کی سڑکوں اور بازاروں میں نظریاتی جنگیں لڑتے رہے بٹو حکومت کے قیام کے بعد بنگلہ دیش نامنظور کے علاوہ بھی کئی تحاریک کو سختی سے کچلنا پڑا سات مارچ انیس سو ستتر کے انتخابات کے بعد مگر دانلی کے خلاف تحریک چلی تو اسے ریاستی قوت سے کابو میں لانا نممکن ہو گیا میں اس تحریک سے دو برس قبل لاہور سے اسلام آباد منتقل ہو چکا تھا بی بی سی ریڈیو کے ذریعے بٹو حکومت کے خلاف تحریک کی خبریں سنتا تو جی اداس ہو جاتا اسلام آباد بکیا پاکستان سے کٹا خاموش بے جان جزیرہ محسوس ہوتا فقط ایکشن دیکھنے کی تمنا میں بٹو حکومت کے خلاف مارچ انیس سو ستتر سے جولائی انیس سو ستتر تک جاری رہی تحریک کے دوران اسخط لاہور اور کراچی جیسے شہروں میں جا کر سیاسی موٹ جاننے کی کوشش کرتا ان دونوں دریافت یہ بھی ہوا کہ کراچی سے پاکستان کا دارالحکومت اسلام آباد منتقل کرنے کا فیصلہ یہ سوچ کر بھی ہوا تھا کہ ریاست کو عوام کے برپا کیے شور شرابے سے محفوظ رکھا جائے کراچی میں احتجاجی جلوس بہ آسانی وزیراعظم کے دفتر کے باہر پہنچ جایا کرتے تھے حکومتی نظام ان جلسوں کی وجہ سے اکثر مفلوچ ہو جاتا آباد کی اسلام آباد کے محلوں اور شہراؤں کا ماہرین نے تعمیرات سے گفتگو کے بعد جائزہ لیا علم سماجیات کے ماہرین سے بھی طویل گفتگو ہوئی ان کی رہنمائی میں اسلام آباد کے تعمیراتی ریزائن کا اثر نو جائزہ لیا تو احساس ہوا کہ اس شہر کی تعمیر میں یہ خواہش مزمر ہے کہ احتجاجی جلسے اور جلوس بہ آسانی کنٹرول کیے جا سکیں یہ شہر روایتی محلے داری کی یگانگت سے محروم بنیادی طور پر سرکاری ملازمین کا شہر جو پاکستان کے مختلف شہروں سے یہاں منتقل ہوئے ہیں نوکری پیشہ اور اپنے کام سے کام رکھنے والے افراد اسی شہر میں لے کے ان جنرل زیا کے مارشلاغ کے چند ہی ماہ بعد مسئلے کی وجوہات کی بنیاد پر ایک طویل درنہ ہوا مظاہرین کو ریاستی قوت سے نہیں بلکہ مذاکرات کے ذریعے ان کے مطالبات کی منظوری کے بعد گھر لوٹنے کو مائل کیا گیا انیس سو نوے کی دہائی کے اختتام تک مگر ہمیں ویسے درنے دیکھنے کو نہیں ملے روان صدی کی دوسری دہائی کے آگاز میں البتہ حافظ طائرل قادری نے سیاست نہیں ریاست بچانے کے لیے اس شہر میں طویل درنہ دیا بعد ازاں وہ چند ماہ کے لیے عمران خان کے کزن بھی ہو گئے اور دوہزار چودہ میں تحریک انصاف اور ان کی جماعت نے طویل درنہ دیا مذکورہ درنوں کے بعد سے اسلام آباد اب درنوں کے لیے ڈیزائن ہوا شہر ہی دکھائی دے رہا ہے تقریباً ہر دوسرے تیسرے مہینے یہ شہر راولپنڈی سے کٹ جاتا ہے اس کی بے پناہ انداز میں پھیلی آبادی کو اپنے دفاتر یا روزمرہ کے دیگر فرائض سے نبردازمہ ہونے کے لیے شارعوں کے بجائے چور رستوں سے معمول سے کم از کم دو گناہ وقت میں ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچنے میں سرف کرنا پڑتا ہے چند ہی روز قبل تحریک لبیک نے اسلام آباد کو تقریباً پانچ دنوں تک مفلوج رکھا جمعہ اور ہفتے کے دن سے یہ شہر جماعت اسلامی کی احتجاجی تحریک کا یرگمال بنا جماعت اسلامی کے نئے امین نے نہایت زہانت سے بجلی کے ناقابل برداش بلوں سے نجاد اپنی تحریک کا اولین حدف تھیرایا ہے ان کے لگائے شو نے تحریک انصاف کی احتجاجی تحریک سے رونک اچھک لی ہے عوام کے لیے اہم ترین اور ناقابل برداشت مسئلے کے حل کے لیے احتجاج کرتے ہوئے جماعت اسلامی مگر اسلام آباد کے اکثر شہروں کو پریشان وہ ناراض کر رہی ہے